سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے تین روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچے ہیں اور اب بہت ہی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے یہاں پر ان کی وزیراعظم محمد شعباز شریف کے ساتھ اور محسوس مہمان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے پاکستان میں وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچے ہیں یہاں پر وزیراعظم محمد شعباز شریف نے ایران کے صادر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا پرتپاک استقبال کیا ہے ایران کے صادر کے ہمراہ ان کی اہلیہ اور عالی سطح وف جس میں وزیر خارجہ ان کی کیابنٹ کرکان اور عالی حکام شامل ہیں وہ بھی پاکستان پہنچا ہے اور اس وقت گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے ایران کے صادر محسوس مہمان ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو ایران کے صادر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی، صادر آصف علی زرداری، وزیراعظم محمد شعباز شریف، چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد کے مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتاتے شعر اور اور کشا esquنات وزیراعظم وزیراعظم موسیقی 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 دونوں ملکوں کے یہاں پر قومی طرحانے بجائے گئے اور ایران کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعاصم ہاؤس آمد کے مناظر ہم نے آپ کے ساتھ شریعت کیے اور اس وقت گارڈ آف آنر کی تقریب ہو رہی ہے ایران کے صدر اس وقت گارڈ آف آنر کا معاینہ کر رہے ہیں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے اس سے قبل دونوں ملکوں کے قومی طرحانے بجائے گئے موسیقی 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 ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو اس وقت گارڈ آف آنر پیش کیا گیا انہوں نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا بازاتہ استقبالیہ تقریب وزیراعاصم ہاؤس میں اور اس کے مناثر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور وزیراعاصم پاکستان محمد شاہباز شریف اپنی کیابنٹ کے ارکان کا تعرف کرا رہے ہیں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر خانشاہ اساقیدار موجود ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ان کا انٹرڈیکشن کرایا جا رہا ہے اور ریاس حسین پیرزادہ یہاں پر موجود ہیں بفاقی بوزراء کے ساتھ بقاعدہ طور پر تعرف کرایا جا رہا ہے ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا موسس مہمان کا پرتپاک استقبال جیسے کہ پاکستان کے شاندار روایت رہی ہے اور دوہزر چوبیس کے عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے اور کابینہ کے جو ارکان ہیں وفاقی بوزراء ہیں ان کے ساتھ اس وقت تعرف کرایا جا رہا ہے انجنئر امیر مقام کو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جان کمال جو کہ وزیر تجارت ہیں وہ اس وقت موجود ہیں یہ مناظر اس وقت ہم آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کر رہے ہیں عبدالعلیم خان کے ساتھ اس وقت مسافہ کر رہے ہیں ایران کے صدر ڈاکٹر سید حسن ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چودیس سالک حسین موجود ہے انہیں وفاقی وزیر ہے اور ان کے ساتھ بھی بقاعدہ طور پر انٹرڈکشن کرایا جا رہا ہے کابینہ کے جو بھی ارکان ہیں ان کے ساتھ انٹرڈکشن کرایا جا رہا ہے اور یہ اتاولہ تارڈ وزیر اطلاعات و نشریات کے ساتھ ان کا تعرف کرایا جا رہا ہے اور یہ اہد چیما اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ بھی انٹرڈکشن کرایا جا رہا ہے جتنے بھی اہم وفاقی وزراء ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور تارک فاطمی صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بقاعدہ طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے ایران کے صدر کو اور یہ روایت رہی ہے وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر موسیس مہمان کا شاندار پورتپاک استقبال کیا جاتا ہے بات ثابتہ استقبالیہ تقریب جو ہے وہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مختلف وفاقی وزراء کے ساتھ بقاعدہ طور پر تعارف کرایا گیا عالی حکام بھی اس وقت پاکستان کی جانب سے موجود ہیں اور یقیناً اس کے بعد اہم ملاقات ہوگی ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور وزیراعظم محمد شعباز شریف کے درمیان اس سے پہلے وفد کے جتنے بھی ارکان موجود ہیں ان کے ساتھ تعارف کرایا گیا اور اب ایران کا جو وفد ہے جو کہ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ پاکستان کو وزیٹ کر رہا ہے جو یقیناً مذاقرات میں بھی شریک ہوگا ان کے ساتھ وزیراعظم محمد شعباز شریف کا بقاعدہ طور پر تعارف کرایا جا رہا ہے ایران پاکستان کا برادر ملک ہمسایہ ملک دوست ملک اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو یقیناً اس دورے سے ایک نئی جہت مرے گی اور دونوں ملکوں کے درمیان خاص طور پر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تجارتی تعلقات اور خاص طور پر تبنائی کے شعبے میں تعلقات کو وسط ملیں گے اور اس وقت انٹرڈکشن کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے پاکستان کے جو بھی اہم آلہ حکام تھے وفاقی وزراء ان کے ساتھ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا تعرف کر آیا گیا اور اب ایران کا جو وفت ہے جو کہ سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ پاکستان کے دورے پر ہے اور جو آلہ حکام ان کے ساتھ آئے ہیں ان کا وزرعظم پاکستان محمد شعباز شریف کے ساتھ انٹرڈکشن کرائے جا رہا ہے بہت ہی اہم دورہ ہے ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا دورے کے دوران ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی وزراء محمد شعباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے صدر عاصف علی زرداری کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی چیرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور اس وقت ارت ڈے کی مناسبت سے ایران کے صدر وزیراعاصم ہاؤس میں پودا لگا رہے ہیں وزیراعاصم محمد شباز شریف بھی ان کے ہمراہ ہیں ارت ڈے کی مناسبت سے پودا لگایا جا رہا ہے اور یقینا یہ ایک یادکار رہے گی ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے دورے پاکستان کے ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ارت ڈے کی مناسبت سے وزیراعاصم ہاؤس میں پودا لگایا اور اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے بازابتہ استقبالیہ تقریب اور وزیراعاصم ہاؤس پہنچنے پر ان کے حساس میں شاندار اور پاکستان کی مہمان نوازی کی روایت کے این مطابق بازابتہ استقبالیہ دیا گیا ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کو ان کا وفد بھی ان کے ہمراہ ہے اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے وزیراعاصم نے کابینہ کے ارکان سے ان کا تعرف کریا اور ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے بھی جو ان کا وفد ہے عالی حکام ہے جو ان کے ساتھ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں ان سے وزیراعاصم پاکستان کا انٹرڈکشن کرایا اس موقع پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو اور انہوں نے گارڈ آف آنر کا معاینات بھی کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے تین روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچے اور ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ آلہ سطح کا وفد جس میں مزر خارجہ کابینہ کے ارکان اور آلہ حکام کے علاوہ ایک بہت بڑا تجارتی وفد شامل ہے اور اس دورے میں ان کی اہم ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صدر آصیف علی زرداری وزیراعاصم محمد شباز شریف چیرون سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے وہ لہور کراچی کا بھی دورہ کریں گے اور جہاں کی جو صوبائی قیادت ہے ان سے ملاقات بھی کریں گے اور یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جب ایران کے صدر وزیراعاصم ہاؤس پہنچے ان کو بازابتہ استقبالیہ دیا گیا اور یہ گارڈ آف ورنر کے مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں موسس مہمان کا پر تباق استقبال شاندار استقبال